اسلام علیکم تمام تعریف اللہ کے لئے جو بڑے مہربان نعمت رہا لے میں چند دن پہلے بریٹیش کے اندر لندن کے اندر ایک مباہسہ دیکھا جس میں کرسٹینہ بکر جو ایم ٹی وی سے ایم ٹی وی ٹو مکہ کر کے ایک بکلی کھی اور وہ ایم ٹی وی میوزک کی دنیا میں تھی اسلام قبول کر لی حج کیا اور پھر اس نے جو ہے بڑے اسلامی کارنامے کرنے لگی اور دنیا کے کئی ممالک میں اس کو بلیا گیا خاص کر کے میڈلیس میں بھی تو اس کو اس ڈی بیٹ میں بلیا گیا تو وہاں یہ ٹاپک تھی کہ خاتون کو عذیت دی جاتی ہے خاتون برابر کے مساوات کے حساب سے ایکول نہیں ہی ہے مرد کے ساتھ اور مرد کبھی بھی جو ہے اس کو عذیت دیتا ہے اس کو زدکاب کرتا ہے یا اس کو مارتا ڈراتا ڈھمکاتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اس طرح کی ٹاپک تھی تو اس میں ایک ایتھیس جو خدا کو نہیں ماننے والا ہے ناسٹک جس کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ تم لوگ ہم سے بات مت کرو کرشن نے بولا اپنے آپ کو ناسٹک کہا کیونکہ کرشن ہر بار ایسے کہتے ہیں میں یہاں تھوزن سے ملا ہوں ایم ایتھیس کہتے ہیں وہ گارڈ کو بلین نہیں کہتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں تو کرشن جیسے اندازے سے بات کرتے ہیں اس سے عقص کر لے سکتے ہیں وہ ناسٹک کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھ سال کی یا نو سال کی بچی سے شادی کی اب اس کو عمر بھی نہیں معلوم نو سال تے چھ سال تے اور اُز زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی کرتے تھے ہم نے ہندو کے رسم و رواج دیکھے تو بچوں کے بھی شادیاں کرتے تھے تو وہ زمانہ پیگنز کا تھا اور میڈلیس کے اندر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ابو بغض صدی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو ہے ایک اچھی حفاظت کی جگہ میں بھیج رہا ہوں سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے آفر کیا ہوگا اور پھر بچی نے اعتراض بھی نہیں کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر مہاں کی جو ماحول کی سوسیلٹی تھی اس میں بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا اور شادی خوشحال سے جانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور چاہیتی بیوی کہلانے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سے ہی زیادہ حدیثیں بھی ہیں تو اس طرح سے یہ کامنٹ جو کرتا ہے کرسچن یا جو اور یا ہندو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے there is no doubt اللہ نے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رکھا کہہ رہا ہے اور پھر یہ تم کو یہ یہودوں سارا روز کہیں گے تم صبر کرنا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنا ہے اے مسلمان ہم کو اسلام کے اندر اتنا صبر کرنا ہے معمولی موڈی آنے سے جو ہے مسلمان ڈراؤا ہے اور کئی میں نے سنا ایمیل اسمس اور کئی جو ہے جگہ پر باتیں ہو رہی ہے کہ جو موڈی آگیا مسلمانوں کا کہا ارے میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو تم کو اس دنیا کے آزمانے کے لئے بھیجائے میتھان کے لئے بھیجائے ایوب علیہ السلام تیس سال تک کے بیماریوں سے جو ہے نے گھبرائے ان کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھو اللہ سے مانگ لو آپ کے پاس کوئی نہیں آسکتا کیونکہ آپ کے جسم کے اندر یہ جو اسکین والی بیماری ہے بدبو ہے کوئی انسان تم سے بات نہیں کہتا کوئی انسان آپ کے خریب نہیں آتا تو آپ نے ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ابھی میرا اللہ تعالیٰ ستر سال ہے میرا امتحان لے رہا ہے میں آگے جا کے بعد مانگوں گا اب آپ اندازہ کریں ستر سال کہ ابو بغض ہمارے ایوب علیہ السلام اللہ سے جو ہے سبر سے نہیں مانگ رہے اور اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کر رہا آپ پر آپ کو جو ہے شفا نہیں دیا اللہ تعالیٰ خالی یہ کہا اللہ کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے میں ان کو اتنی ہی عذیت دیتا ہوں اتنی تکلیت دیتا ہوں جو سہ سکتا ہے اب ایوب علیہ السلام وہ سہ سکتے تھے ہوں گے تو ان کو تیس سال تک جو ہے مرز میں مقتلا رکھا اور گندی بدبو تھی آپ کے پاس انسان کوئی نہیں آتا تھا جسم میں سے کڑے گر جاتے تھے زمین پہ تو آپ ایوب علیہ السلام اٹھا کے اپنے جسم کے اندر رکھ دیتے تھے کہتے تھے رزق اللہ نے تیرا یہاں رکھا ہے تو یہ اتنا آگے جانا ہے اسلام میں اگر مسلمان خالی ایک روزی کے لئے گھبرا جاتا ہے تو ہجرت کرے دنیا کی کسی سے میں لیکن یہ مت کریں مہتاج مت بنے نرندر موڈی ارے نرندر موڈی خود مہتاج ہے اللہ کا دیکھو اس نے جب خسم کھائی جب پرائم نیسٹر بنا میں شپت لیتا ہوں ایشور کی کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رام کی لوں گا یا شیوہ کی لوں گا یا بشنو کی لوں گا یا شنکر کی لوں گا یا برامہ کی لوں گا یا گنیش کی یا حنمان کی نہیں ارے میرے مسلمان سمجھو میں ایشور کی شپت کہا کیوں کیونکہ اللہ نظر نہیں آنے والا ہے انہیں پروف نہیں کر سکتا اور انہیں پھتر کے اوپر بھی ہاتھ رکھے نہیں بلا جیسے پھتر کے سامنے ٹھائر کے جو ہے انہیں عبادت کرتا ہے اس کی زندگی بھر دیکھو درگا کے سامنے میں نے دیکھا اس کو درگا کے سامنے جا کے عبادت کرتا ہے وہ پھتر کی وہ تہواروں کے خط میں میں نے دیکھا اس کے کئی ویڈیو تو انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تنہا ہے ہمیشہ ہے اور نظر نہیں آنے والا اس وقت سے اس نے ہی شیور کا سیم یہ بات اوباما بھی ہاں کہا کہ میں گارڈ کی جو ہے خسم کھا کر یعنی میں آئی سوئر مائی گارڈ آئی ٹھیک اوٹ فار می نیشن اور کنٹری اس طرح سے جب اس نے کہا اوباما تب بھی اس نے جیسس کا نام نہیں لے سکا نہ تو ہولی سپیٹ فادر سنگ کہہ سکا نہ تو انکارنیشن یہی آتار ہے بول کے نہیں بتا یہی جو ہے بیٹا ہے بول کے نہیں بتا اللہ تعالیٰ دو جگہ کے ڈیموکرسی جو چل رہی ہے وہ صاحب سے بتا رہا ہے دیکھو یہ بڑی ڈیموکرسی ہے امریکہ کی اور یہاں پر جو ہے ان کے اپنے کرسچن کا گارڈ کا جو فیت ہے وہ نہیں لے سکا ادھر ہندو ہے لیکن ان کے ہندو گارڈ کا نام نہیں لے سکا میرے مسلمانوں اللہ نے تم کو بہت بڑی دولت دی مگر انتھیان کے ساتھ ہے ایسے ہی نہیں ملے گی جنت آسان نہیں ہے جنت اگر سے ایک معمولی جو ہے تم ایک لیڈر سے گھبرا جاتے ہو تو تم سوچو گاندھی اس کے جا کے دیکھو خبر پہ پھول پڑے تھے اس دن جس دن یہ جو ہے اپنا پرائم نیسٹر کا حدہ لے رہا تھا نرندر موڈی راج گھاٹ کے پر جب ہو گیا تو پھول پڑے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھا اور اس کو عزت اور عزمت دیا کیوں کیونکہ وہ عزت کے خابل ہو گیا تھا گاندھی کیونکہ اس نے سارے انسانوں کو یہ بتا کہ انسانیت بڑی چیز ہے اگر یہ بھی نرندر موڈی نیک کام کرتا ہے تو اس کو بھی عزت دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انسان جب نیکی اور عمل اور دین پر پورا چل جائے تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مرنے کے بعد میں بھی اس کو دنیا میں عزت دے لائے گا جیسے خاجہ غریب بننا آپ چل جاؤ خاجہ بند نواز گلبرگا میں یا حاجی علی بامے میں یا دلی میں نظام الدین علی اللہ یا خادر علی بابا مدراز کے اندر یہ انسانوں کے مزاروں پر یہ ولی اللہ ہیں اور ان کے مزاروں پر پھول پڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے پاس مٹھائی بارٹی وجہ جاتی ہے ان کے پاس کھانے بنتے ہیں اور لوگ خیرات دی جاتی ہے غریبوں کو بلا کر خات کر کہ وہاں پر خوش کیا جاتا ہے انسانوں کو ایک انسان کی عبادت کا جو منظر ہے وہ ہر دن چل رہا ہے آپ جا کے دیکھو سالوں سے سرگیوں سے یہ ہے اللہ کے سچے چاہنے والوں کیلئے مسلمان اپنے آپ کو پہچھانے ہیں مسلمان کو میں ہر بار نشانیاں دے رہا ہوں سب سے بڑی نشانی یہ بتا کہ دیکھو عیوب علیہ السلام جو ہے صبر کر کے دنیا سے گزر گئے اور پھر اللہ نے ان کو عزت دلائی پھر ولی اللہ نے صبر کر کے گزر گئے تو جو ہے خبروں میں آج بھی زندہ ہیں اور ان کے پاس پھول آج بھی پڑھتے ہیں اور کھانے بڑھتے ہیں وہاں بھی اور اللہ تعالی یہ بھی بتا انسان کو کہ دیکھو اولاد تمہاری امتحان ہیں آدمی پیچھانے یہ بات سے اولاد کیوں امتحان ہیں اللہ تعالی کیوں انسان کو نیکی کے بدلے یا بدی کے بدلے کے حساب بجائے اس کی اپنی رزق یا اس کا شارت رات و رات کر دیتا ہے جیسے یہاں پر ہاللی وڈ کا ایک 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 ایکuttر تھا ایڈی مرفی 48 snake پاس کے بعد میں ایک سپرسٹار راتے رات مشہر ہو گیا تھا وہ اسی طرح عظیار الدین راتے رات تین سنچریہ آمانے کے بعد میں مشہر ہو گیا تھا وہ اسی طرح سلمان خان جو ہے میں پیار کے خط میں رات و رات مشہر ہو گیا تھا تو یہ شارت کیوں دے دیتا ہے اللہ تعالی یہ پیسہ کیوں دے دیتا ہے پیسہ بھی کیوں چھل لیتا ہے وہ دیکھنا ہے عزت بھی کیوں چھل لیتا ہے وہ دیکھنا ہے عزو منتشاہ دل منتشاہ اللہ کیوں کرے اے میرے مسلمان اپنے دل کو اللہ کے طرف متوجہ کر لیں مطمئن کر لیں اور عبادت کے جو ہے قابل بنا لیں اپنے آپ کو اور خوران کو اپنی زندگی کا جو ہے بہترین راہ مرشال بنا لیں اور انشاءاللہ تم کو خود اللہ کی نشانیاں معلوم ہوتے رہیں گی اور اللہ سچ ہے یہ حق ہے معلوم ہوتے رہے گا میں ہر بار آپ کو کچھ نہ کچھ نشانی دے رہا ہوں دیکھو ڈیموکرسی ہے انڈیا کے اندر اتی بڑی لیکن اس کو آئیشور کا نام لینا پڑا اس کو ہندویزم کا نام نہیں لینا پڑا یہاں ڈیموکرسی امریکہ کے اندر اس کو گارڈ کا نام لینا پڑا اس کو جو ہے اپنے کرسچن گارڈ کا نام لینا نے دیا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو انسان کو پانی سے بنایا سب کو معلوم ہے انسان کو معلوم ہے انسان انسان ملکے نے رہتا ہیومن نیوہ انیٹیٹ کا حال لانے تو یہ سب کو معلوم ہے انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ دنیا چھوڑنا ہے اس کے باوجود بھی اس طرف نہیں آتا اس بات اللہ تعالیٰ نے کہا سب کے سب خسارے میں ارے میرے ویڈیو سے کوئی سبخ حاصل کرتا ہے تو حاصل کرے ورنہ جو ہے میرا رونا تو رانٹ کا رونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر